نمازکار آپ دیکھ رہے ہیں بھارک چمینی فور اور میں ہوں آپ کے ساتھ شازیہ نسار لے کر حاضر ہوں دیش کی رواجتھانی دلی سے جنتہ کے بیٹ سے جنتہ کی بات یہ ہے جنتہ کی آواز یہ وہ خاص کارکرم ہے جس میں دیش کی جنتہ ہر مدے پر اپنی آواز کو بے باقی کے ساتھ بلند کرتی ہے اور آج کا مدہ ایک بار پھر سے دیش کی رواجتھانی دلی کے مکھیا سے جڑا ہوا کیونکہ دلی کے مکھیا اروند کے جریبال سی بی آئی کی ریمانٹ پر ہے ان سے سوال پوچھے جا رہے ہیں تو دوسری طرف ان کی پارٹی بی جی پی کے اوپر آروپ لگا رہی ہے دراصل اسی معاملے کو لے کر کے دلی کے سیاست خوب گرمائی ہوئی ہے کیونکہ راجتھانی چل رہی ہے آروپ پر تیاروپ کی ایسے میں سوال یہ اٹھتا ہے کہ کیا جانچ ایجنسیا اپنا کام کرنا بند کر دے نشانہ تو کچھ اسی پرکار سے لگایا جا رہا ہے اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آخر اس معاملے میں ریزلٹ کیا نکلتا ہے لیکن ہم کریں گے آج بڑی چرچہ خاص پیمانوں کا پانل ہمارے ساتھ موجود رہنے والا ہے دیش کی جنتہ کیا سوچتی ہے جنتہ یہاں پر اس مائک کے ذریعے بتائے گی جنتہ کو کیا لگتا ہے لیکن سب سے پہلے لیٹس اپڈیٹ کی ساتھ ایک ریپورٹ آپ کی چیوی سکرین پر رکھتے ہیں دلی کے مکھے منتری ارون کے جیوال کو ٹرائل کوٹ نے تین دن کی سی بی آئی کسٹیڈی میں بھیج دیا ہے کوٹ نے انہیں اجازت دی ہے کہ وہ روزانہ اپنی پتنی سے اور تیس منٹ اپنے وکیل سے مل سکے گے اس کے ساتھ اپنی دوائیں رکھ سکیں گے اور ان کے لیے گھر کا کھانا آ سکے گا بودوار صبح سی بی آئی نے شراب نیتی کیس میں بھرشتا چار کے آروپ میں کی جیوال کو گرفتار کیا تھا اس کے بعد سی بی آئی نے انہیں ٹرائل کوٹ میں پیش کیا اور پانچ دن کی کسٹیڈی مانگی کوٹ نے قریب چار گھنٹے تک دلیلی سننے کے بعد پیستہ سرکشت رکھ لیا تھا شام سات بجے کوٹ نے پیستہ سنایا اور اگلی سنوائی 29 جون کو ہوگی کی جیوال کی مشکلیں لکتار بڑھ رہی ہیں ارمید کے جیوال سے تتھا کتھے تشراپ گھوٹانے کے کیس میں پوشتاچ کیلئے سی بی آئی کی ایک ٹیم بنا دی گئی ہے کہ جیوال سے آج اس کیس سے جڑے جانچ اتکاری پوشتاچ کریں گے جو کہ تین سدسی ٹیم ہوگی کہ جیوال کو سپریم کوٹ میں سنوائی سے ٹھیک پہلے گرفتار کیا گیا اس نے سی بی آئی کی ٹائمینگ پر بھی سوال اٹھ رہے ہیں کہا جا رہا ہے کہ اگر سی بی آئی کے پاس سبوت تھے تو وہاں اب تک گرفتاری کے لئے انتظار کیوں کر رہی تھی سی بی آئی ریمان پر بھیجنی کے بار سنجھے سنگھ نے کہا کہ اس سے کچھ ہونے والا نہیں ہے سچائے شپ نہیں سکتی دیکھیں دلی کے لوکپریے مکہ منتری جو تین بار سے پرچند بہومت سے جیت کیا ہے ان کو گرفتار کر کے جیل میں ڈال دیا گیا اور کس دن جیل میں ڈالا گیا جب سپریم کوٹ سے ان کی جمانت پر مہر لگنی تھی حالکہ سی بی آئی نے کہا ہے کہ ہمیں کے جیوال سے حراست میں پوشتاج کی ضرورت ہے کیونکہ کے جیوال نے یہ نہیں بتایا ہے کہ ویجن آئر ان کے ادھیم کام کر رہے تھے اور ایسے ہی کئی اہم سوال ہیں دلی کے سی ایم ارون کے جیوال نے نیامیت زمانت پر ہائی کوٹ کی ڈروک کے بعد سپریم کوٹ میں یاچکا دائر کی تھی سپریم کوٹ کے ہائی کوٹ کا آدیش آنے تک زمانت پر ڈروک کو برکرار رکھا تھا ہائی کوٹ کے آدیش کے بعد اب اس پر سنوائی ہونی تھی لیکن اس سے پہلے ہی کہ جیوال کو سی بی آئی نے گرفتار کر لیا اب کہ جیوال کی اور سے سپریم کوٹ میں دائر کی گئی زمانت یاچکا کو واپس لے لیا گیا ہے دودیش کی جنتہ ہمارے ساتھ جڑ چکی ہے ساتھی ساتھ موجود ہے ہمارے ساتھ خاص مہمانوں کا پینل کونکور خاص مہمان برینے والے ہیں سبھی کا تاروک جلدی سے کروا دیتے ہیں آج یہ اروڑا جی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے جو کی کونکورس کا پکش رکھیں گے سنجیب کاشک جی ہمارے ساتھ موجود رہنے والے ہیں شیلیندر دوبے جی اپنی اپستیتی درش کروائیں گے روی ایرونر جی ہمارے ساتھ موجود رہیں گے اور دنیش جنگ جی بھی اپنی اپستیتی درش کروائیں گے سنجیف کاشک جی کے ساتھ میں شروعات کرنے جا رہے ہوں پلیس تھوڑا سا آ گیا یہ سنجیف جی سنجیف جی اس پرکار کی راجنیت کب تک چلتی رہے گی جاچ ایجنسیاں اپنا کام کر رہی ہیں اروند کے جوال سے سوال کر رہی ہیں لیکن آپ لوگ ہیں کہ آروپ لگا رہے ہیں کہ یہ تو سیاست ہو رہی ہے بی جی پی کی نشان دہی پر ہو رہا ہے کیا جاچ ایجنسیاں پر عدالت پر واقعی آپ لوگوں کو یقین وشواس ختم ہو چکا ہے ساجیہ اس طرح کی راجنیتی کر کرنا ہے کون کر رہا ہے بھارتی جنتہ پاٹی کر رہی ہے یا ہم آدمی پاٹی کر رہی ہے سوال یہ ہے کہ ایک چنہ ہوا مکھ منتری جیل میں ہے آروپی ہے تو آروپی ہے تو وہ اگرووادی نہیں ہے آتنکوادی نہیں ہے یدی جمانت پر باہر نکلنے کے لیے لور کوٹ یہ بات کہتی ہے بیل آرڈر آیا نہیں آپ چلے جاتے ہیں ہائی کوٹ ہائی کوٹ میں سنوائی ہوتی نہیں ہے تب تک سی بی آئی جا کر جیل میں عرش کر لیتا ہے سی بی آئی جیل میں عرش کرے گا اس کے بعد میں یہ نہیں ہے کہ ایک اور کو پی آ جائی ایک اور کیس آ جائے گا سوال یہ ہے کہ یدی جمانت کی بات ہے دیس میں کتنے ایسے کیس ہیں جس میں جمانت میں نکلتا ہے آدمی باہر ایک مکہ منتری چونہ ہوا مکہ منتری یہ دی باہر نکل جائے گا تو کس کو گولی مار دے گا وہ کون پر بھاویت ہو جانے والا ہے اس سے کیوں بھارتیہ جنتہ پارٹی پیچھے پلی ہوئی ہے ہم صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ ایک پارٹی ہے جو بھارتیہ جنتہ پارٹی کے سامنے تن کے کھڑی ہوئی ہے بھی دکھائی دیتی ہے پورے ہندوستان میں آپ پتا کا فیرا کے آتے ہیں اس کو آپ جل میں اندر رکھ دیتے ہیں جمانت کی بات ہے بری کرنے کے لیے کون کہہ دیا کون کہہ دیا کی کیس بند کر دو لڑائیاں ہوتی رہتی ہیں دیش کی جنتہ کو یہ بات سمجھنا ہے آپ کو اس بات سے اعتراض کیوں ہیں کہ جانچ ایجنسیاں سوال پوچھنا بند کر دیں کیا چونکہ ساری جانچ ایجنسیاں جانتے ہیں کہ کس طرح کی کام کر رہی ہیں بھارتیہ جنتہ پارٹی کے لیے کام کر رہی ہیں ہر الیکشن میں وہ کس طرح سے کام کرتی ہیں ہر الیکشن سے پہلے سی بی آئی نکل جاتی ہیں ایڈی دوارنا شروع کر جیتی ہیں میں ادھاران دکھاؤں گا کہ الیکشن سے پہلے ایڈی کہاں کاروائی دیش میں الیکشن کب نہیں ہوتا ہے ابھی لوگ سبھائے الیکشن دے اس سے پہلے ویدان سبھائے الیکشن سے پھر سے ویدان سبھائے الیکشن تو کب نہیں ہوتا ہے تھوڑے تھوڑے وقفے پار چھوٹے چھوٹے بریک پار دینیش جی آپ کچھ کہنا چاہ رہے تھے جواب دینا چاہ رہے دلی میں تو دلی کی جنتا نے سرماتے بٹھایا باشپا کو ساتھوں سانسا جیت کے دیگے اور دوسرا ان کو شاید جانکاری کوششے کی جیگونی ہوگی سی بے کا ہی کیس تھا اور جلی جو انیشل کیس تھا وہ سی بے کا کیس تھا اور وہ سی بے کا کیس وہ انیشیٹ کروانے میں پورا ہاتھ کانگرس کا تھا کانگرس نہیں بگول بجایا تھا اور وہ جو شراب کانڈ تھا شراب کانڈ کا ملک بے ایک طرح سے پورجور طریقے سے اور پورے شروعات کرنے کا اور یہ جو پورے سبور جو سامنے لانے کے لئے وہ کانگرس نہیں کیے تھے اس کے بعد میں باچپانے لے کر کے اس کو آگے معاملے کو بڑھایا تھا لے کر کے اور ایڈی بعد میں پکچر میں آئی اور دوسرا اگر پننو بار بار اگر بول رہا ہے کہ ہمارے سے 16 ملین ڈالر اگر لیے گئے پانی دلوانی پا رہے ہیں پانی دلوانی کے نام پہ آتی سی دو دن جو ہے انشان بیٹھتی ہیں وہ جیل کی چکر کٹتے رہتے ہیں مکھے منتری جیل میں باقی اور آپ کے منتری جیل میں تو دلی کی جنٹا کہا جائے کدھر جائے تو دیکھیں آروپ پرتیاروپ کرنے بند کریں دلی کی جنٹا اگر آپ سے اگر نیا مانگ رہے ہیں دلی کی جنٹا آپ سے پانی مانگ رہی ہے اگر آپ سے اگر نہیں ہو پا رہا تو ستہ چھوڑیئے سے ہم لوگ اپنا کرنے کے ہوتا ہی آ رہے ہیں ہمیں کو دکت ہوڑیئے سے کرنے کے لیے سے چھیک ہے اجیر اوڑا جی ابھی سجید جی نے کہا کہ دیش میں ایک ماترو ایسی پارٹی بچی ہے جس کی مکھیا کو پریشان کیا جا رہا ہے جو سر اٹھا کر کے جگر سے لڑنا جانتی ہے کانگرس پارٹی کے اندر وہ طاقت ختم ہو گئی ہے کیا جو صرف آمادی پارٹی ہی کر سکتی ہے شازیہ جہاں تک طاقت کی بات ہے اتنے ورسوں تک دیش کی سیوہ کی یہ ہے کانگرس اور جہاں تک آپ نے بات کی ڈلی سرکار کی اور کند سرکار کی ہم تو یہ کہتے ہیں بھارتی جنتہ پارٹی کو اور کند سرکار کو کانون اپنا کام کر رہا ہے دیش سویدھان سے چلتا ہے اور جس پرکاس سے راج نیتک دویش راج نیتک دویش نہیں ہونا چاہیے اور بھارتی جنتہ پارٹی جو کام کر رہی ہے ڈلی سرکار پہ جو اور بھی سرکار ہیں دو تین مکھے منتیوں کے پیچھے پڑی ہے اور جس بھی راجے میں جو بھی ان کے وپسٹ کے مکھی ہیں سب کے پیچھے پڑ جاتی ہے جب بھی چنام ہوتا ہے چنام نہیں ہوتا لیکن ٹائمنگ پہ بات جور کروں گا لیکن ابھی آپ بات کرتی سنجیر جیسے کہ چنام تو ہوتے رہتے ہیں اب بیدان سبا کے چنام ہیں مجھے ٹائمنگ پہ اتراج ہے بھارتی جنتہ پارٹی کی جو ٹائمنگ ہے ٹائمنگ غلط ہے کیسے ٹائمنگ غلط کیسے جب چنام ہوتا ہے چنام کب نہیں ہوتا ہے چنام کب نہیں ہوتا ہے دیش میں چنام ہوتا ہے لیکن مجھے ٹائمنگ میں ٹائمنگ اس ٹائمنگ کیوں اس ٹائمنگ کیوں اور وپکش کے مکھیاں کیوں وپکش کے مکھیاں کیوں کیوں کیا وپکش کے مکھیاں اوپر والے کے بھیجے گئے فرشتے ہیں جو کوئی گناہ اور غلطی نہیں کر سکتے اور اس لیے ان سے پوچھتاچ نہیں ہو سکتی پلکل ہم دیش کے سویدھان کی رکشہ کرتے ہیں میں نے پہلے بھی بولا ہے کہ دیش سویدھان سے چلتا ہے قانون اپنا کام کر رہا ہے قانون کو اپنا کام کرنے دیں ہم قانون کے بیچ میں نہیں آرہے ہم قانون کا سمان کرتے ہیں ہم نیایالے کا سمان کرتے ہیں ہم دیش کا سمان کرتے ہیں ہم سویدھان کا سمان کرتے ہیں بھارت کے جنتا پارٹی نے سویدھان کے پننوں کو تار تار کر دیا ہے ہمیں افسوس اسی بات کہیں کہ سویدھان کے پننوں کو تار تار نہ کریں ہم ان سے نیویدن کرتے ہیں ہم ان سے آگرہ کرتے ہیں ہم ان سے ونتی کرتے ہیں کہ بھارت کے سویدھان کے پننوں کو تار تار نہ کریں شیلیندر جی آپ کا کیا جواب ہوگا مجھے تو بڑا حسی آ رہی ہے کہ سویدھان کے پننوں کو تار تار کرنے کی بات وہ بھی کانگریز کے بروقتہ کہہ رہے ہیں ابھی تک سمبیدھان میں کتنے بار سنسودن کیے گئے ہیں یہ جنکری دیں گے جنتا کو اور جتنے بار بھی سنسودن ہوئے ہیں اس میں سے سروادک سنسودن کس سرکار کے دوارہ کیے گئے ہیں یہ بھی بتائیں اور سب سے اہم بات سمبیدھان کی جو پرستاونہ تھی اس کو کس نے بدلا کانگریس پارٹی کی تتکالین سرکار سورگی سیمتی اندرکانتی کی سرکار کے دوارہ جو سب سے زیادہ دےڑ کے اندر راج سرکاروں کو برکاست آپ نے کیا سمیدان اجازت دیتا ہے آپ کو جو ہے تو یہ تمام دیکھیں ہے کیا سبیدہ کے مطابق جو ہے چیزوں کو کہنا دوترا سی بی آئی کے دورا جو گھرپتاری کی گئی ہے وہ کورٹ کے اندر پوچھتاچ کے دوران کی گئی ہے سی بی آئرون کجریوال کو اکیلے میں جا کے اٹھا کے لی لے گئی اور کورٹ کو باقاعدہ کے نام جو ہے وہ تتھ دیا ہے تب جج نے اس کو سویکار کیا ہے تب جا کے ان کا ریسٹ ہوا ہے تو آپ ایک بات بتائیے بیوستہ کے جو ہے تین انگ ہیں نیائی پالکہ ہے بیدائی کا ہے کاری پالکہ ہے نیائی پالکہ بھی اہم انگ ہے نا اگر آپ لوگتانتر اور سمیدان کی دعائی دیتے ہیں تو نیائی پالکہ کی کاربائی کے اوپر آپ کو پرشن کھڑا کرنے کا کیا عدکار ہے وہی نیائی پالکہ ایک طرف جب وہ مالیے لوگر کوڈ نے جوانت دے دی آپ تو چھراغ لے گئے جوانت مل گئی جوانت مل گئی جوانت مل گئی تمام ایسے فیصل ہیں جو اولٹ ہوئے ڈبل میں جب ہائی کورٹ کی وہ ان کے اوپر پسن کھڑا کیا ہے جو ہے کہ بھائی آپ کس گراؤن پر ایسے جوانت دے سکتے ہیں جو ہے باقیدہ انہوں نے ایک لمبی فیرس تو ان کے سامنے رکھنے کا پریاس کیا جو ہے تو یہ تمام دیکھیں اگر آپ چنندہ مکھیمنتری ہیں کسی پردیش کے تو آپ کو جو ہے ساری جو ڈیوستہ ہے اس کا سمبان کرنا چاہیے نیائی پالی کا ٹھیک ہے انویسٹیگیشن چل لائے وہ سب ہے آپ اگر ایک یوز ہے آپ سے کیا پرسنے کیا جائے کیوں نہیں کیا جائے بھائی بلکل بلکل سپیشل ٹریٹمنٹ کیوں جی آجائے بلکل آ رہی ہوں آجائے جی آپ کے پاس ایک بار سنجیب جی سنجیب جی آروپ تو یہ بھی لگ رہا ہے اروند کے جیوال پر کہ انہوں نے سارا کا سارا ٹھیکڑا منیش سوڈیا کے اوپر پھوڑ دیا ہے کیا واقعی اس میں سچا ہی ہے سی بی آئی کی حلکسو کے جیج نے پوچھا کہ آپ کسی آدھار پر یہ بات کہہ رہے ہیں تو دائیں بائیں ادھر ادھر جھاکنے لگے سی بی آئی کے دائے سوال یہ ہے کہ اس طرح کی جھوٹ بولنے کی نوپت آئی کیوں ہم لگاتار یہی بات کہتے چلے آئے کہ جتنی سنستانیں ہیں وہ بھارتی ایجنتہ پارٹی کے اشارے پر بات کر رہی ہیں یہ بات کہنے کا ادھکار یا یہ بات کہنے کا مطلب کیا تھا کہ اروند کے جیوال نے ساری جواب دیا ہی منیش سوڈیا پر ٹھاپ دیئے کہ وہ اس وجہ سے کہ کنفیوزن پیدا ہو لوگوں کے بیچ میں میسیج جائے پارٹی کے بیچ میں یہ میسیج جائے یہ راجلیتی سی بی آئی کرے گی ارے ایک راجلیتی دل کرے تب تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ بھارتی ایجنتہ پارٹی یہ بات کر رہی ہے یہ بات سی بی آئی کی ساتھ ہر پر کہہ رہی ہے اور جج کے سامنے پوچھا گیا کہ بتائی آپ پروف دیجئے کوئی پروف نہیں ہے دائیں بھائیں ڈھکنے لگے اور اس کے بعد میں راجلیتی باتیں کرنے لگے یہی میں کہہ رہا ہوں نہیں نہیں بری کر دیا کہ کوٹ نے باقیدہ کے نام جو ان کو آریسٹ کی پرمیشن دی ہے نا ارے کراس ایک جوامنیشن میں ہر طرح کے سوال جواب ہوتے ہیں تو سی بی آئی جھوٹ بھائیں اسی اسی کوٹ نے آپ کو باقیدہ آریسٹ کا جو ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں یہ ہے میں یہی تو کہہ رہا ہوں نہیں نہیں ہم بات بی آئی جھوٹ بھائی ہے کسی بی آئے بھائی ہے یہ نہیں کہہ سکتے آپ چلاتے ہیں اور اس چیز کا پرمان ہے بقاعدہ پرمان ہے کہ جج نے کیا پوچھا سی بی آئی نے اس کا جواب کیا دیا اور کیسے دائیں بائیں جھدنے لگا چیکے دیکھیں 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 سی بی آئی نے گرفتار کیوں کیا اس کا ریزن ہے ریزن یہ ہے کہ عام آدمی پارٹی اور ڈلی سرکار کا مکھیہ کون ہے اربین کے جیوال وقیبنیت کا حصہ تھی کیا آپ سوچ سکتے ہیں کہ بینہ اربین کے جیوال کے شراب لیٹی میں بدلاک کیا جا سکتا تھا کیا کوئی کہہ سکتا ہے کیونی سوڈیا اپنے دم پر ایسا کر سکتے تھے مطلب صاف ہے کی سی بی آئی کے پاس پکتہ ثبوت تھے جن کے ادھار پر ان کی گرفتاری ہوئی ان کو ریمانٹ دیا گیا ارویند کیجیوال کے انوالفمنٹ کے جی بلکل کیونکہ وہ آم آدھی پارٹی نہیں بلکہ دلی کے بھی مکھیا تھے ان کے پاس منترالے نہ ہونا کوئی بڑا ریزن نہیں ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کیونکہ منترالے نہ ہونے کے بات کیونکہ وہ کیبنیٹ کے حصہ تھے اسی لیے ہی ان کی گرفتاری کے موقع دیا گیا اور دوسری بات بتا دوں میں برشتہ چار کے نام پر دنیا پچھلے ایک درشا کے اندر دو نیتا پیدا ہوئے ایک جیلینس کی جس نے جو ہے یوکرین کا یودگیا آگ میں جھوک دیا دوسرا ارویند کیجیوال ارویند کیجیوال نے جو کونگ نے اس کو گرفتار کے بڑے بڑے نیتاؤں کے نام لے کر نشٹ لے کر کہتے ہیں ہم گرفتار کریں گے ان کے ساتھ ہی پہلی بار سرکار بنائی اور سرکار بڑاتے ہی منچ سے جب بھاشر دیا ویڈیو بنا لینا اور ہمیں دینا ہم گرفتار کریں گے آج خود اسی جانچ اجنسی گروپ انگلی اٹھا رہے ہیں مطلب صاف ہے کہ کہیں نہ کہیں اپنے آپ کو بچانی کی بات ہوڑی ہے لیکن سچا یہ ہے کہ اگر ایسا ہوتا تو مانین نیال ہے وہی دلی کی جانتا دلی کی جانتا لوگ سبھا میں ساتھ ہوتے چکی ہے بسٹر چار ہوا ہے تبھی ان کی گرفتاری ہوئی ہے تبھی ان کو تین دل کا ریمان پہ بھیجا گیا ہے کیونکہ بنا سبوتوں کے کورٹ کاربائی نہیں کرتی ہے آپ اس پر اولی نہیں اٹھا سکتے جب آپ کو بیل مل جاتی ہے تب آپ بھلزڑیاں جلاتے ہیں آپ بٹھا کے با جاتے ہیں لیکن جب آپ کو ارسٹ کر لیے جاتے ہیں آپ کے ریمانڈ ہوتا ہے جانتا سن لیتے ہیں کی جانتا اس مدے پر کیا سوچتی ہے کیونکہ جانتا ہے سب جانتی ہے آپ کیا کہنا چاہ رہے ہیں میڈم آم آدمی پارٹی کے ابھی پروکتہ mc ڈی چناؤ کے اوپر گئے تھے mc ڈی چناؤ کے اوپر شاید ان کو پتہ نہیں پندرہ سال راج کرنے کے بارد بھارتی یہ جانتا پارٹی ڈلی میں ٹرپل ڈیجٹ کے اوپر آکے سمٹی تھی ایک سو چار سیٹوں کے ساتھ نگم میں پارسدوں کے ساتھ پہنچی تھی اور یہ احم آدمی پارٹی بات پاکی بات کرتی ہے دس سال دس سال پندرہ سال سیلہ دکھشت کی سرکار دس سال نہیندر موڈی جی کی سرکار اور دس سال عربین کے جیویوال کی سرکار ساٹھ بٹھ سننے کے ساتھ اور گھرپندر کرنے کے بعد جس کو چورکا اور جس نے دوسرے کو چورکا دولوں لڑکے چنو لڑے لیکن بھاج پا کے سامنے یہ ٹک نہیں پائے ڈلی کی جنتا نے برستہ چار پر چوٹ کرنے کا کام کیا ہے چاہے کانگریس ہو چاہے آم آدمی پارٹی کو پہلے انہوں نے لوٹا پھر ان دولوں نے ملکے دلی کو لوٹا ہے اور اب ڈلی والے ان کو لوٹنے کا کام کرے گا ان کی سیٹے لوٹے ہیں میں یہ سمجھنا ڈلی کے لوگوں کو کیا لگ رہا ہے دیش کے لوگوں کو کیا لگ رہا ہے کہ واقعی کیا بی جے پی نے ارون دے کے اجریوال کو گرفتار کروا دیا ہے میڈام پتکار مہو دے میں یہ ہمارا یہ بھائی ساہر کو چسما والے بھائی ساہر بھائی ساہر نا یہ سمیدھان کی دوہائی دے رہے بھی بار بار سمیدھان بار بار سمیدھان آپ نے دیکھے لوگ جو لوگ سوا سے لوگ کا مدر چلتا ہے بھارت کی دیش چلتا ہے اس روگ کا میں بھی جا کر بولتا ہے جائے philistine بولتے ہیں میں پوچھنا چاہتے ہیں جتنے بھی بیپکش کے لیتا تھا چک کو بیپکش کے جتنے بھی نیتا تھا بھائی سامیدھان خاتریے میں تھا جو سامیدھان کو دوائے کتنے بارے پیشس کے ایکمار مدرد میں کیا آپ کسی اسلامی کچری میں جا کے پاکے جائے بھائیت کے نالا لگا کہ آپ کسی اس لحظر میں جا کر گے میں ہمارے کو پانی دینے سے منا کر رہا ہے جلی کندر میں آم چوز کے سکر بڑھانے کے کام کر رہا ہے ہمارے بھائی ساتھ دے رہے ہیں دو آرے گا رہا ہے اس نے اسے ملے گا ہوا ہے اسے سی کے بلکون جما کے رہا ہے میں نے کہہ اسے کجدی باہر سے پوچھنا ہے تمہارے تمہارے باہن کروڑ کے بانگلہ بنایا ہے اس میں پچاس اسی لگا ہے اس کا بلکون بڑھ رہا ہے یہ بھائی سا بتا دی کون بڑھ رہا ہے آپ نے دلی میں پانی بجلی ماب دلی کے جنت کا تارو پی کے ساپ ہو گیا ہے آپ نے دیکھ گیا ہالت یہاں دلی کے ججر بنا دیئے آپ نے دیکھ گیا ہے کلکاج میں پاندھ رہ کروڑ کے بنایا ہے اسکول پاندھرو مہینہ نے چلا گیا ہے جس میں ضواج ہو گیا ہے آپ نے دیکھ گیا ہے آپ ان سے پوچھے لندن کہا ہے ڈلی میں ہم کرتا ہے آرمین کجدی باہر ہم گھومنے کے لیے ہم پر ساتھ لیے گھوم کر تو آئے دیکھ تو لیکس ہم دیکھ تو لے جا کے لندن ہائی کیس ہے ڈلی کے ساپنے میں بدلا کے ساپنے میں یہ نہیں ہے بہت بڑھ گئی ارکار بولنا چاہ رہا ہے آپ سے انہوں نے انہوں نے کہا جو ابھی چناب جب ہوتا ہے تب ان پیسیویاں جانچ ہوتا ہے جبکہ ابھی تیزا سوی آدھا پیسیویاں جانچ چل رہا ہے جو ابھی انہوں نے گھروری کیا کہ وہاں پہ بھی الیکسن ہے چناب ہے ابھی ان سے پوچھنا چاہتا ہے ایک سکتر آر ایو با آپ کے پاس یہ جو انڈی گڑ بندن بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ساویدان تار تار ہو رہا ہے کہاں ہو رہا ہے کیسے ہو رہا ہے یہ تو بتا ہے کل کے ڈیٹ میں لوگ کی ستیتی ایسے ہو جائے گی کہ برسات پی ہوگی تو یہ بولیں گے بیجی پی کروا رہا ہے اگر موسم بھی خراب ہو رہا ہے آپدہ بھی آ رہا ہے یہاں ساویدان اپنا کام کر رہا ہے پولیس اپنی کام کر رہے ہیں نای پالی کا اپنی کام کر رہے ہیں لیکن ان لوگ کے پاس کوئی مددہ نہیں ہے ایک ہی پوائنٹ کو لے کے چل رہے ہیں کھالی کہ ساویدان خطرے میں ہے لیکن یہ کوئی نہیں بتا رہا کہ خطرے میں ہے کہاں یہ بڑا ہی ویلٹ کوشن ہے اور جنتہ یہ سوال پوچھ رہے ہیں بلکل آ رہی ہوں میں آپ لوگوں کے پاس میں کٹ لگا رہا ہے تو جیسا کہ میں نے کہا کہ جنتہ ہی جناردن ہے اس لئے سوال سب کے لیے جائیں گے یہاں پر کسی کو ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں کون بولنا چاہ رہا ہے یہاں سے ہاتھ اوپر کر دی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں آندھتاب جو ڈلی کے جنتہ ہے بی جی پی آم آدھی پارٹیر کانگریس کے لڑائی کے بیچ میں آندھتا جنتہ پیس رہی ہے میں یہ بات کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ بات اس لئے کہہ رہا ہوں کہ یہاں ڈلی کے جنتہ پانی کی بنا ترائی مام کر رہی ہے لائن میں لگ کر پانی کے لیے ترس رہی ہے سوال یہ سی بی آئی کو پر سب سے بڑا پرنجی تب کھڑا ہو جاتا ہے یہ بڑا سوال ہے کیا ان سوالوں پر آج بات چیت ہو رہی ہے یہ اپنے آپ میں سوال ہے میڈم یہ تمام لوگوں سے ہمارے سوال ہیں یہ سوال بھی ہم لے لیں گے آپ کیا بولنا چاہتے ہیں یہ ریبن کیجری بار جی بول رہا ہے آپ لوگ ساتھ میں گھٹھندن کر کے سرکات چلاتے ہیں اور جو سیلا جی کو چور بول کے جنہوں نے دلی کا تکڑا وکاس کیا ہم آج بھی کہہ رہا ہوں سیلا جی کا جتنا وکاس ٹائم میں ہوا ہے سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کیجری بار جی کے پاس نیتکتہ سب دھائی نہیں ان کو اپنی پارٹی کا نام بدل کے رکھنا چاہیے ناتک بارٹی اور چناؤچیر رکھنا چاہیے تیجوری ناتک کروں گا ستہ بے بیٹھوں گا پبلک کا پیسہ لوٹوں گا تیجوری بھروں گا کیونکہ کیجری بار جی نے ایک بار پبلک میٹنگ میں کہا تھا کہ میں بنیا ہوں مجھے پتہ بیاپار کیسے کیا جاتا ہے تو یہ پبلک کے ساتھ ابھی کہہ رہے ہیں ان کے پاس کوئی نہیں ہے کوئی پورٹ فولیو نہیں ہے پوری دلی کا مالک ہے پورٹ فولیو ضرورت کیا ہے اپنے ایجینٹ سوڑ رکھے ہیں ان کو کہہ رہے ہیں آج ایک بتاؤ اسی کیسے منی سوشو دیا کو بھار آنے کے لیے انومتی نہیں مدھ رہی اور وہ ایس دن پر سار کر کے چلے جاتے ہیں اس کا مطلب کیا ہے نالے بھی کچھ چیزوں میں سندے کے گھرے میں آتا ہے کیونکہ بنی شیدیوزیا کو پہلے جمانت ملنی تھی یہ دی ارزمین کیجیوال کو جمانت اسی کیسے ملتی ہے تو شیسودیا کو پہلے ملنی تھی لیکن چونکہ اب ستر بتا رہے ہیں ستر نہیں ہے آپ کے سامنے اقیقت بھی آ جائے گی کہ وہ اپنے بچاؤ کے لیے کشی کو بھی اندر تھکیل سکتا ہے ارزمین کیجیوال ایسا راج نیتا ہے جس نے کشی کو کشی کا سکا نہیں ہے سب کو تھکا ہے اس نے سب کو تھکا ہے ایسا کوئی نیتا نہیں جس کو کیجیوال جنے تھکا نہیں ٹھیک ہے آج ارودا جی سے جواب لے لیتے ہیں دیکھیں بھائی صاحب نے جو بات کی سب ساویدان کی بات کی تھی یہ بھارتی انتہ پارٹی کے نیتا ہے ان کو بتا دوں آپ نیتا گری سے ہٹ کر ایک عام ناغری کی طرح بات کرے تو میں جواب دوں گا ساویدان کے پنے تار تار کیوں نہیں ہوئے میں دوبارہ جیت پوار پہ آتا ہوں جنتہ جنتہ یہ جاننا چاہتی ہے کہ اویسی نے جو سنست میں کہا اس پر اتنی خاموشی کیوں ہے بات بات پر سوال اٹھانے والی کانگریس اویسی کے جائے فلسطین بولنے پر خاموش کیوں ہے اب تک دیکھئے نہ تو ہم سمرتن کرتے ہیں اور اس بیان کی نندہ کرتے ہیں میں بھارتی جنتہ پارٹی کے ساتھ کو بتا دوں کہ ہم نندہ کرتے ہیں ہم ساتھ نہیں ہیں ہم ساتھ نہیں ہیں دیکھئے ہم نے سمرتن کیا ہم نے سمرتن کیا آپ ہم نے سمرتن نہیں کیا اور نہ ہم سمرتن کرتے ہیں نہ ہم سمرتن کرتے ہیں نہ ہم سمرتن کرتے ہیں جتنا یہاں جنتہ کی بیٹسے ہو رہا ہے میں چاہوں گی کہ کیمرہ پرسن کیمرے کو پین کر کے دکھا دیں کہ جنتہ بہت کچھ بولنا چاہ رہی اور بول بھی رہی ہے یہ سملنا ہوں گا جنتہ جی کہ آپ نے ویرود نہیں کیا تو سمرتن بھی نہیں کیا تو ویرود بھی نہیں کیا ایسا نہیں چلے گا اگر آپ ویرود میں ہیں تو اپنا ویرود دکھائیے جنتہ یہ کہہ رہی شازیہ جی دیکھو ان کو نیتا جی کو چپ کر آ دے میں انکا اوتر دے دوں ہم نے اوبیسی جی کا سمرتن نہیں کیا ہاں جی نیتا جی ہم نے موڈی جی کا سمرتن نہیں کیا نہ ہم اوبیسی جی کے ساتھ ہیں میں اتنے کے اندر چاہتا ہوں کہ اوبیسی جی نے جو بولا ہم ان کی نندہ کرتے ہیں بلکل اور ان کے سمرتن میں نہیں ہے ہم دیش کے ساتھ ہیں دیش جو کہتا ہے جو دیش کہتا ہے جو دیش کی لوگ دانتک بیوستہ ہے ہم دیش کے ساتھ ہیں ادھر سے لوگ کیا کہنا چاہ رہے ہیں لوگوں سے ذرا بات کر لیتے ہیں ان سے ایک پیپر لکھ پکڑا نہیں جاتا اور کہتے ہیں ہم دیش کو بیسی گروہ بنائیں گے ایسے بیسی گروہ بنائیں گے کہ ایک بھی پیپر لکھ پکڑا نہیں جاتا اور ان کو اوپر بلڈوزر نہیں چلتا ہے بولتے ہیں یواؤ کا غصہ جائے سے دینیز جی پلیز آگے آجائیے دینیز جی یواؤ کا غصہ پوری طریقے سے سمائے جاری ہے اور یہی سوال راہول گاندی بھی اٹھا رہے تھے کہ بیٹے سات سالوں میں نہ جانے کتنی بار پیپر لیک ہوا ہے لیکن سرکار کوئی بڑا ایکشن کیوں نہیں لیتی ہے جڑ سے ختم کیوں نہیں کرتی ہے جنتہ پوچھ رہی ہے یونگسٹرز پوچھ رہے ہیں تب آپ کا بلڈوزر کہاں چلا جاتا ہے ہم لوگ پورے طریقے سے ان کے ساتھ میں اس کو قانون لے گئے ہیں جیسے کہ انٹی پیپر لیک جو قانون ہے دو جا چو پیس وہ اس میں اس سب کے پراؤدان ہے اور دوسرے ایکشن کی بات جیسے بتا رہے ہیں تو میں ان کو بتانے چاہوں گا کہ یوگی سرکار کے دور ایکشن لیا گیا ہے بلڈوزر بھی چلے ہیں اور گھر کے اندر جا کر کے پکڑ کے بند بھی کیا کہ سنو 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 میں آپ کے ساتھ میں ہوں میں آپ کے ساتھ میں ہوں ساری سرکار آپ کے ساتھ میں ساری سرکار ان کے ساتھ میں ہیں اور پورے طریقے سک سے سک کاروائی کی جائے گی اور یہ دیکھیں جیسے جب یو جیسے نیٹ جو تھا اس کا پیپر آنے سے پہلے چھ دن پہلے کنسل کر دیا کیوں کہ جیسے جیسے کوئی نہ بھی اسے پروبابیت نہ ہو سکے پیپر کنسل کر دینا سلیوشن کب تک رہے گا دینے جی چھاتروں کا تو نقصان ہو رہا ہے نا لیکن ایک سے لے کے دستہ کی گنتی میں اگر جیسے کی چھے تک اگر آ کر کے آدمی اگر سمادھر لینک کوشش کرے ہیں تو اس کا مرلہ اس کے جو منشا ہے اس کی منشا جائے امانداری سے کام کرنے کی ہے تو صدار لینک پکش میں ہے اور پورے طریقے سنکا جنتہ کا یوہوں کا جو گصہ ہے پورے طریقے جائے جائے ہم لوگ پورے طریقے سے اس کے ساتھ میں اور ایک ایک چیز کو صدار لینک کوشش کر رہے ہیں انٹی پیپر لیک کانون جو ہے راشپتی جیسے میں اس کے بارے مرلے کیا ہے تو ہم لوگ پورے طریقے سے اس میں کانون میں یہ پراؤدان کر رہے ہیں آپ مجھے بتا رہے ہیں کہ کیا 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 جا رہا ہے بیٹے کچھ سالوں میں سب کے ساتھ نے آکڑے ہیں کہ کتنے پیپر لیک ہوئے ہیں یہ سب باتیں آپ کو تب کرنی چاہیے تھی اب جنتہ کا جو سب رہنا وہ غصے میں تبدیل ہو چکا آپ خود بھی دیکھ پا رہے ہوں گے تو آپ کیا کریں دیکھیں ابھی جو سخت جو کانون جو تھا وہ لیکے آیا جا چکا ہے جس میں پراؤدان ایک کروڑ روپتہ کے جرمانے ہیں اور اس میں دس سال تک ہی سجا ہے اسے ترکے سے اور بھی انہیں اس میں کانون ہے آپ کو نہیں لگ رہا ہے یہ کانون لانے میں آپ نے دیری کر دی نہیں اسے پہلے بھی کانون تھے لیکن اس سے پہلے کانون تھے اس میں کہیں نہ کہیں ایک لوپولز کو چھوا کرتے لوپولز سے ہے تو اس سخت کانون گولانے میں دیری کر دی دیکھیں جو دکت ہوئی کچھ ہم لوگ اس کو سر ماتھے بھی لیتے ہیں اس طرقے سے کوئی غلطی اگر ہوئی اس کو صدار نے کہا ہم نے کام سارا سے کچھ کیا اور صدار نے کہا آگے بھی اور زور پڑھ پڑھیں اس کو کریں گے دس سال لگے یہ یوہ آپ کو سبق سکھائے گا دس سال لگے آپ کو کسی بھی اس طرح کے پیپر لیک کرنے والے کے گھر پہ یادی یوہ پوچھ رہا ہے بلڈویاں چلاتے ہوئے دیکھیں آپ نہیں دیکھیں آپ آپ کے والے ہندو مسلمان کرنا چاہتے ہیں ہندوستان کے لوگوں کو بھارٹ کر کے کے والے لائے بھی دیکھنے چاہتے ہیں آپ کے پاس جواب نہیں ہے آپ کے پاس کسی یوہ کا کوئی جواب نہیں ہے یہ پیپر لیک تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے کہ آج آل لیک ہو رہے ہیں سب سے پہلے دیش کے اندر اترپادیش میں نکل سے ایسے لوگ پاس ہوتے تھے جن کو اپنے نام کی سپیلنگ نہیں لکھنے آتی اس طرح ہے وہ انیس سو اکیانوے اترپادیش میں وہ بھی زمانہ تھا اس کے بعد انیس سو بانوے میں نکل بروڈی سے بڑی آدیش لے کے آئی تتکلن باجبا ستکار تو یہی سب چلانے لگ گئے چھاتروں پر جلم کر رہے ہو جلم کر رہے ہو تب ان کا یہ سٹیٹمنٹ تھا دوسرا منی سو سو دیارو اس کے بارے میں جو کلیریفیکیشن میں دے دوں اچھر سے آپ سب لوگ دھیان دینا سی بی آئی یہ پوچھتی ہے کہ سراب کی دکانوں کو پرائیوٹ آئیشن کرنے کا آئیڈیا کس کا تھا سی بی آئی کا پرسن سیدھا ہے اربند کجریبال جی کہتے ہیں یہ آئیڈیا میرا نہیں تھا نہیں نہیں یہ آئیڈیا میرا نہیں تھا تو منی سو سو دیارو کون ہے آپ کاری منتری ہیں چھراب منتری ہیں سی بی آئی کہا رہی کس کا تھا یہ بتاؤ نا اب بتاؤ سی بی آئی کیا کہے پرسن نہیں کرے گی جو ہے تو اس میں کیا کہتے ہیں اربند کجریبال جی وہ کہتے ہیں کہ نہیں ہمارا ادیس یہ تھا کہ راجس بڑھانا ہے اور جو سراب کی دکانہ پر جو لمبی لمبی کتالے لگتی ان کو کم کرنا ہے اس کا ملا کیا ہے کہ دلی کو 32 جون میں بانٹا equal distribution of سراب کیا جو equal distribution ہے پانی کرنا چاہیے یہ on record میں کہہ رہا ہوں تو یہ ان کا ادیس ملہب ہر کالونی میں سراب کا ٹھیکہ دے دو پانی کی جگہ تو یہ ان کی سوچ دی راجہ سو جاہاں کمیشن پانچ پرسنٹ تھا اس کو بارہ پرسنٹ کیا کیوں بھائی دیس کے کسی راج میں ایسا ہے کیا کیوں کیوں کہ آپ کی انٹینشن ٹھیک نہیں تھی آپ کو کیک بیک لینا تھا تو یہ کہیں کہیں یہ پریشن ہے یہ اس طرح بھی شارہ کرتے ہیں دوسرا پڑھا لکھا کوئی بھی بیکتی ہے اگر چھوڑی کرتا گون کرتا ہے تو ایک دم جا کے جب نوٹوں کی پوٹلی اسے گھر سے نہیں بنامت ہوتی جو ہے یہ منی ٹریل ہوتا ہے باقیدہ پوری جو ہے اور گوہ کے اندر جو ان کی پارٹی کے جو کینڈیٹ جنہوں نے چناؤ لڑا ہے انہوں نے باقیدہ دونے اس بات کو اسٹ کیا ہے کہ ہاں ہمیں پیسے ملیں تو ہمیں انتیار کرنی کا بشکتا ہے میں آپ کو چوراسی کے دنگوں کی بات بتا دوں جو ہے لوہر کورٹ سے سجن کمار اور جو ہے ان کے مہند یادب جو ہے ان کو سجا کم تھی سپریم کورٹ نے ان کو امرکات کی سجا سنائی تو یہ نیال ہے یہ پکریہ اتنی لمبی ہے یہ تو راجت سکا ماملہ ہے جو لوٹوں گی میں روی ارونہ جی کے پاس جاؤں لیکن اس سے پہلے ایک بات جنتہ سے بات کر لیں میں جو انٹے کا پیپر لیگ کا میٹر ہے ایک انٹے کا نہیں ہے یہ اس کو میں ایک راشتی آبدہ کے روپ میں دیکھ رہا ہوں آنے والے ٹائم میں راشتی آبدہ کے روپ میں اور یہ دی سرکاریں نیتا اور ادھگاری اس پہ نہیں چہتے تو آپ کے چینل پہ میں اون ریکوڈ یہ چیز کہہ رہا ہوں کہ جنتہ ان کو گلی گلی میں پٹائی کرے گی جو دیش میں اتنی بڑی ایوے بستہ ہو جائے گی سرکار کو سماننا بڑا مشکل ہو جائے گا کیونکہ جن گریب کا جس کسان کا اس میں سوشن ہوتا ہے نا اس کا آکروش بولتا ہے میں بھی کسان ہوئی ہے میرے بچے ہیں سب آپ یہ سمجھو کتنا آکروش ہی تھے سپریم کورٹ کس گھنجار کر رہا ہے یا تو ترند اس کو نرست کریں یا پھر آدیشت کریں کہ 600 نمبر سے اوپر مارکس اس نے بھی آئے ہیں ان سے دوبارہ ری ایک جام دے ابھی جیسے پانچ سو ترے سٹھ کا انہوں نے مارکس دے کے کیا تھا نا ساتھ سو ترے سٹھ بچوں نے اگزام نہیں دیا کیوں وہ پتہ تھے گریس مارکس والے ساتھ سو ترے سٹھ بچوں نے اگزام اس لیے نہیں دیا کہ میری چوری پکڑے جائے گے میں شیدہ جیل میں جاؤں گا تو آپ 600 سے اوپر نمبر جن کے پر آئی ہیں انہی پیپروں میں دوبارہ ملکہ اس ہی اگزام نہیں سنگو دوبارہ کنڈکٹ کرو پتہ لگ جائے گا کون کتنا دودھ کا دولا ہوا یہ لڑائی ہے چھپن ہزار سیٹوں کی گورنمنٹ فیض نہیں لگتی اس میں بالکل یہ سوال واجب ہے کیونکہ جانتہ سوال پوچھ رہے ہیں نمشکاری میں آپ کے جو سوال آپ نے کیا ان کو شنکشیط میں اتر دیتا ہوں چھوٹا چھوٹا آپ نے پہلے کا عدالت کجریوال کو سی بی آئی کیوں پکڑھ کے گرفتار کرتی ہے یہ دیکھیں جب سی بی آئی عدالت ان کو چھوڑ دیتی ہے تو کہتے بہت اچھے عدالت دنیا بات کرتے ہیں جب واپس عدالت کے اندار ان کو جانا پڑتا ہے یہ بکے میں ہیں بیجے بکے سرکار کے بکے لوگ ہیں اب ایک دوسرا سوال آپ کو اپنے کا اویسی دیکھیں اویسی جو اب سبت بولتا ہے سنسد کے اندار لوگ بندیر پہ آپ یہ دیکھیں ان کے بھائی نے بھی دیکھتا ہے پندرہ منٹ کے لئے پوری سٹا دیجئے تو ہم دیکھ لیں گے تو کہنے کا اویسی اور اویسی کے بھائی یا جو ہے وہ لوگ اشانتی بھلانے میں زیادہ دیان رکھتے ہیں دیس کی ترقی میں ان کا دیان زیادہ نہیں ہوتا تیسا پرشن آپ نے کہا اس کا جو لیک ہوئے پرشن پتر جو لیک ہوئا ہے اس لیک کے اندر یہ سردیاں بہت پرانا چلا آرہا ہے یہ ابھی کا نہیں ہے جو بیجے پی کا ٹائم پر جو پردان جی ہیں جو اس کے سیو سکشہ منتری ہیں انہوں نے خود کہا ہے کہ ہم نے سنگیان میں لیا اور کٹھول کتم بنائیں گے یوپی میں تو لاغو کر دیا گیا میں ایک بات اور کہنا چاہتا ہوں میں آپ کو کجری وال کے اوپر ویسواس نہیں کہا جاتا جتنے بھی انڈیا کے لوگ ہیں سب رنگ بدلتے ہیں اپنا اپنا اور پلہ جار لیتے ہیں اور سیل پیش بن جاتے ہیں چی کے کیا بھونے گیا میں میرا یہ کہنا ہے اسین جی جو ہے وہ کجری وال جی کے گھر سے آتے ہیں یہ بجلی بیل جو ہے وہ کجری وال جی کے گھر سے آتے ہیں نہیں آتے نا ان کا پیشہ کون دے گا یا سرکار دے گی نا اب آگے وہ ہم سے ہی اصولے کے آگے چل کے دکت ہے کہ فری میں کچھ نہ ملے کچھ بھی نہ ملے ہم لوگ پیسے دیکھ لیں تیار ہے اب آگے ایک بات آ رہا ہے دوہزار انہتیس میں ہمارے آدھرنیے یوگی جی کو پردھان منتری بنا دینا بس بہت صحیح خیر میرا یہ سوال ہے کہ ابھی تک ساری جتنی پارٹی آئی ہر کسی کے اوپر سوال اٹھاتی ہے کہ اس نے یہ کیا اس نے یہ کیا اس نے یہ نہیں کیا آج راہل گاندی جی بھی یہ بیٹھ کے چھات رکو شکشہ دے رہے ہیں کہ آپ آندولن کرو کہ شکشہ کے لیے آپ کے پیپر لیک ہوتے ہیں بار بار ایکزام لیک ہوتے ہیں موڈی جی نے جب سرکار وہاں پہ 370 لگی ہوئی تھی کشمیر میں کسی نے بھی جے پی کو ووٹ نہیں دیا جب ان کے گھر میں ریپ ہوتے تھے 370 کی وجہ سے طلاق ہوتے تھے تب وہ خوش تھے اور ابھی بھی ان لوگوں نے انسی کو پارٹی کو ووٹ دیا جس پارٹی نے ان کے ساتھ غلط کیا کبھی ان کا ساتھ نہیں دیا جس پارٹی نے ہمارے سولجر مروائے اس کے خلاف ایکشن نہیں لیا ائر سٹائک بی جے پی نے کروائی اور کسی پارٹی کے دم ہو تو کروا دے بیٹھ جائے قدی پہ دکٹر ایمیس سوامی ناتن کی ریپورٹ کب لاغو کریں گے اے آر اور نیٹ کے ایکزام میں جو دھاند لگی ہو اس کا کب کریں گے اور جو کسان سڑکوں پر تھا بولتے تھے کہ کسانوں کے آئے دوگنی کریں گے ایک کروڑ روجگار دیں گے اور ڈالر مجبوط ہوگا پوچھتے ہیں ہم لوگ کیا کر رہے ہیں سرکار اور اس بیچ ہمارے ساتھ منعکشی جی ہے منعکشی جی بہت سارے آروپ آپ لوگ لگا رہے ہیں کہ جو ہو رہا ہے وہ بی جے پی کی نشاندہی پر ہو رہا ہے سیدھا سیدھا معاملہ اروند کے اجریوال سے جڑا ہوا ہے لیکن ادھر سے خبر تو یہ بھی ہے کہ خود اروند کے جی والد منعکشی جی سعودیہ پر آروپ لگا رہا ہے چل کیا رہا ہے آخر خود جو ماننے جج صاحب نے کہا کہ جو یہ جو سی بی آئی کے دوارہ جو پروازیت خبریں چلائی جا رہی ہیں وہ بلکل جھوٹ ہے کیونکہ اروند کے جی والد نے کبھی منعکشی جی کا نام لیا انہوں نے کہا کہ منعکشی جی بے قصور ہے تو یہ تو پردہ فارشوہ سی بی آئی کہا کہ کس طریقے سے جھوٹی خبریں پلانٹ کی جا رہی تھی اور خود جج صاحب نے اس کا خلاصہ کیا تو یہ اپنے آپ میں بہت شرمناک باق ہے کہ سی بی جیسی جو ایجنسیز ہیں وہ اس طریقے سے جھوٹ فیل آ رہی ہے یہ آج دیش کے اندر جو ان پر اتنا مان سممان رکھا جاتا ہے جن ایجنسیز کا اگر اس طریقے سے جھوٹ فیل آئیں گی تو کیا ہوگا اس دیش کا مجھے بتائیے آپ کے ساتھی جو ہیں ساتھ میں جو کھڑے ہوئے ہیں وہ صاف کہہ رہے ہیں کہ جج نے ایسا کچھ نہیں دیکھیں آپ جج کا ججمنٹ دیکھ سکتی ہیں اور بلکل کیونکہ سنیے سنیے دیکھیں خود جج میں بولا ہے آرے ججمنٹ آپ دکھا دیجئے نہیں بولا آپ دکھا دیجئے نہیں بولا ہے میں کہہ رہی ہوں میں آپ کے چینل کے مادیم سے کہہ رہی ہوں کہ جج صاحب نے بولا ہے اگر میں جھوٹ بولی ہوں تو ان سے کہہ دیجئے میرا پر کیس کر دیں میں بلکل یہاں پر کیونکہ میں باننے نیای پالیکہ کا سمبان کرتی میں آپ نے جج صاحبہ کا جج صاحبہ کا بھی سمبان کرتی آکشی جی نے کھولی چنوٹی آپ کو دیئے کہ اگر آپ ان کو جھوٹا ثابت کرتے ہیں تو کیس کر سکتے ہیں سنیے سی بی آئی نے باقیدہ یہ پوچھا ہے کہ ہمیں آپ یہ بتائیں کہ یہ پرائیوٹ آئیشن کرنے کا آئیڈیا کس کا تھا یہ سٹیٹمنٹ ہے یہ جج بھی کہہ رہا ہے دیکھیں یہ جو فرجی سراب گھوٹالا ہے یہ صرف اور سی بی جے پی کے دوارہ پروائیزت اور ان کی جو بی جے پی کی ایڈی سی بی آئے ان کے دوارہ جرچا گیا سڈی انتر ہے ارون کے جی وال کے خلاف اور آمانی پارٹی کے خلاف کیونکہ ارون کے جی وال سے دلگتا ہے انہیں آمانی پارٹی سے دلگتا ہے کیونکہ جس طریقے سے دلی کے اندر ارون کے جی وال جی نے کام کیا ہے نہ تو وہ موڈی جی کر سکتے ہیں تو وہ ان کی اور ان کی صرف یہی کوشش ہے کہ کسی بھی طریقے سے آمانی پارٹی کو ختم کیا جائے اور کے جی وال جی کو ختم کیا جائے اور وہ ثابت بھی ہو چکا ہے میں آپ کے چینل کے مادم سے کہہ رہا ہوں کہ سی بی آئی نے بلکل جوڑ بولا ہے کیونکہ ارون کے جی وال جی نے کہا ہے میں بھی نردوش ہوں اور منی ششو دیاں بھی نردوش ہے اور یہ جو فرجی گھوٹالا ہے یہ صرف اور سی بی جی بی دوارہ پرائیزت گھوٹالا ہے شاہجے جی دیکھئے جب کہیں کوئی گھوٹالا ہوتا ہے تو اس میں سب سے بڑی جانچ کرتا ہے انکم ٹیکس دپارٹمنٹ اور خود اربیند کے جی وال پورو آئی آر ایس رہ چکے ہیں آپ سمجھیں اس بات کو انہوں نے سبھی ہر جو اپنے پاس کوئی پروفائل نہیں رکھا اس کا ریزن بھی یہی رہا کیونکہ سرکار چلانے کے لیے پیسے کی جوڑ پرتی ہے پارٹی فنڈ کے لیے پیسے کی جوڑ پرتی ہے اب وہ پیسہ میریج کیسے کیا جائے یہ ساری تیاریاں کی گئی اسی کے بہاں پہ یہ پوری گیم رچی گئی کہیں نہ کہیں یہ جو شراب گھوٹالا ہے پیٹی کے ساتھ ایک پیٹی فری باتی گئی اس کے اندر پانچ پرتیشن سے جو پرسنٹ سے جو کمیشن ملنا تھا پانچ پرسنٹ سے بڑھا کر تھوک بیپانی کو بار پرسنٹ کر دیا گیا اس کے پیچھے یہی گیم تھی کہ کئی نہ کئی جس پیسے جو پیسہ دیا گیا یا جس پرکار سے اس کے پیچھے جو پورا معاملہ سامنے آیا وہ جو کرپشن کا معاملہ آیا اس کے اندر کئی نہ کئی اپنے آپ کو بچانے کی تیاری تھی یہی کاران ہے کہ اس بات کو دیدلی کے جنتہ بھی سمجھتی ہے ماننی نیالے بھی سمجھتا ہے اور کئی نہ کئی خود پارٹی دلی سرکار بھی جانتی ہے اس بات کو چھیک ہے اگر گھوٹالے کی بات کہیں گے تو جو الیکٹرل بارنڈ ہے وہ ہے سب سے آدھا بڑا گھوٹالا جس کے جانچ ہو نیچے سی بیئے کے دوارہ بھی اور ایڈی کے دوارہ بھی اگر وہ آروپی تھے تو انہوں نے ان سے چندہ کیوں لیا یہ بتائیے ہم نے تو نہیں لیا آپ نے لیا کون سا چندہ لیا ہے سپریم کورٹ کے سامنے سارا ڈیٹیل ہے کہ کس طریقے سے جھوٹ بولتے ہیں یہاں پر میں آپ کے ساتھ چینل لے ماندھم سکر جھوٹ بول رہے ہیں کل ملا کر کے سچائی تو یہ ہے جو ڈیٹا سامنے آیا تھا کہ چندہ تو سب ہی نے لیا تھا لیکن سیاست ہے تو سیاست اسی طریقے سے کریں گے سیاست نہ اسی طریقے سے ڈلی کی راجنیت ہمیشہ گرب رہتی ہے جس سے دیش کی سیاست پربھابت رہتی ہے فیلحال کے لیے آج کے لیے جنتہ کی آواز میں بس اتنا ہی ہے آپ دیکھتے رہیے بھارش میری فور